موسیق خداوند میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج ہم موجود ہیں دلکشہ گارڈن بہار کلونی میں اور ازرالہ اسوسییٹ کے پاس جو کہ ان کا آفیس ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم کس مقصد کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو رات تقریباً دس بجے کے قریب جو ازرالہ صاحب ہیں جو کہ ایڈووکیٹ ہائی کوٹ ہیں اور پچھلے پچیس سال سے وہ وقالت کی جو خدمت ہے وہ سر انجان دے رہے ہیں تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں ان کی جان جو ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی لیکن خداوند کے فضل سے کسی طرح کے بھی نقصان سے وہ جو بچ گئے اور خدا نے انہیں بچا لیا تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہم ان سے اس واقعے کی جو ساری بات چیت ہے وہ جان سکیں اور اس واقعے کی جو ہے وہ ساری جو رو داد ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو آئے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں اور ازرالہ صاحب سے بات کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کے بارے میں ہم مکمل طور پر جان سکیں اور آپ سے شیئر کر سکیں جی ناظرین میں اس سے پہلے کہ ازرالہ صاحب سے بات کروں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ کو بولٹ جو ہے وہ میرا کیمرہ میں دکھائے گا کہ بولٹ کا جو شیل ہے وہ یہی پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو دوسرا جو بولٹ ہے وہ یہاں پہ دیوار میں لگا جو کہ ازرالہ صاحب پہ فائر کیا گیا لیکن شکر ہے خدا کا کہ وہ اس میں بچ گئے یہ سامنے یہ کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ سامنے ہے میرا کیمرہ میں کوشش کہہ رہا ہے کہ وہ کلوز کر کے آپ کو دکھا سکے کہ بولٹ جو ہے وہ دیوار میں ہے بھی تک اور یہ وہ چیئر ہے جہاں پہ ازرالہ صاحب بیٹھے تھے ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ازرالہ شجاہ صاحب اور جیسے نام ہی سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ازرالہ کا مطلب ہی مددگار ہے اور وہ پچھلے پچیس سال سے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت آ رہتے ہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس واقعہ کے بعد وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک تو اپنی خدمت جو ہے وہ کس طرح سے کی اور دوسرا یہ جو واقعہ ہے جو کہ اٹھارہ تاریخ کو پیش آیا اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ ازرالہ صاحب جو ہے وہ آج بیان کریں گے آپ کے سامنے تینکیو حرون صاحب آپ کا یہ آنے کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا ڈاکٹر فرانسل صداقر صاحب کے آنے کا شکریہ کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں اور اس آواز کو دنیر تک پہنچاتے ہیں اٹھارہ تاریخ کو شام کو میں اسی جگہ اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ یہاں ایک شہ پرہ سے پادی صاحب ہیں پادی آمر صاحب وہ ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے کچھ ڈسکس کرنا تھا تو تقریباً دس سباہ کو دس بجے کے قریب گلی میں ہے دروازہ میں وہ کھلا تو ایک شخص جس نے موں پہ ماس لگایا ہوا تھا وہ اندر آیا تو اس نے مجھے لکا رہا آتی جب اس نے وہ کرک کیا تو میں تھوڑا سا چونک گیا تو میں کرسی سے لڑک کر ادھر ٹیبل کی اوٹ میں آ گیا تو اسی دوران وہ فائر ہو گیا اور جو سیدھا جا کر اس دیوار میں پیبست ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا فائر اس کا مس ہوا جب یوں ہی اس کا فائر مس ہوا تو پادری آمر اٹھ کر اس کی طرف لکا لیکن وہ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا ساتھی اس کا موٹسائیکل پہ تھا وہ دونوں فرار ہو گئے دوسرے کمرے میں میرا بیٹا ڈاکٹر امرام ایزرا وہ متعلیہ کر رہا تھا وہ اس فائر کی آواز کو سن کر بھاگا ادھر آیا مجھے اٹھایا اس نے اور پھر باہر دیکھا تو باہر کوئی نظر نہ آیا باہر لوگ اکٹھے تھے ان سے بھی پوچھا تو کہتے جی بس ادھر سے کوئی بھاگ گیا ہے لیکن کوئی پتھا نہ چلا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر حال میں محفوظ رکھتا ہے عزر صاحب آپ کیونکہ جو بلیس فیمی کے جو کیس ہے یا جو پرسیکوشن کے جو کیس ہے ان کو ہینڈل کرتے ہیں تو کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ دشمنی لینے کی خاطر یا اس کو جو ہے آپ کو نقصان پنچانے کے لئے یہ حملہ کیا ہو کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں یقینا یہ تھریٹس تو ہمیں رہتی ہیں جب ہم دوسرے جگہوں میں جا کے ہم خاصوصا جب ہم ٹرائل کورٹ میں بلیس فیمی کیسز جا کے کرتے ہیں تو ہمیں بہت تھریٹس رہتی ہیں اور ہمیں تھریٹس محصول بھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو پرے رکھ دیتے ہیں صرف اس حمد کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ کہ خدا ہمارا مددگار اور محافظ رہتا ہے مختلف جس طرح آپ نے انٹروم میں بتایا کہ پچیس سال سے میں بلیس فیمی کے کیسز کرتا ہوں اسی طرح انڈریج جو بچیوں فوس کنمرجن کے کیسز ہیں میں نے سپریم کورٹ تک لے کے گیا ہوں لیکن بدقسمتی ہے ہماری یہ اس معاشرے میں نہ عدلیہ ہمارے ساتھ ان باتوں کو سنتی ہے نہ پولیس ہماری ایسی باتوں کو سنتی ہے نہ آپ کو بزن دیتی ہے لیکن ہم اپنی جدو جہاں جاری رکھیں گے جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھیں گے اور میں شکر گزاروں اپنی کرسٹن جنلیسٹ کا جو ہمارے ساتھ ہمارے وقت کھڑے رہتے ہیں خصوصا میرے کرسٹن لائی اسوسییشن کے جو کلیپ کے جو میرے دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور ہم مل کر ہم نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے تو یقینا ہم اس کو پرسو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملزمان پکڑے جائے انہوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے سر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اپنے سی ٹی ایس کے ایک پروگرام میں میں بھی وہاں پہ موجود تھا آپ نے ہماری جو نوجوان بیٹیاں ہیں ان کو وائلنس کے بارے میں بتایا اور آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ فورس کنورجن جو ہے اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے تو کیا اس طرح کی جب باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں یا جو لوگ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ اپنے دلوں میں ایکینہ رکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کینہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں یقین ہے وہی اس کام میں ملوث میں تو ہنڈر پرسنٹ یقین ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں آتے وہ چھپ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں سامنے آئے تو ہم ان کو پہچان بھی ان کا جواب بھی دے لیکن جب وہ چھپ کے وار کر رہا ہے تو لیکن ہمیں پھرس بھی ہم اپنے خدا کی محفوظ ہاتھوں میں محفوظ ہیں اور رہیں گے جب تک خدا نے استعمال کرنا ہے ہی ویل یوز اس جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حرون فتی جنگ صاحب موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس واقعہ کو کس طرح لیتے ہیں یہ یقین ہے یہ انہی دہشت کردوں کا کام ہے جو اکثر ہم تو ہم مسیحی وقالہ کو تھریٹس کرتے ہیں ہمارے جو صحافی بھائی ان کو تھریٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کا نام کیوں پھیلاتے ہیں یا ان لوگوں کی جو بس خاص طور پر یہ پچھلے دنوں آزا صاحب نے ایک سیمینار کرایا فورس کنوریشن کے لیے اس کے مطلق بھی لوگ پریشان تھے کہ یہ اتنا بڑا سیمینار آواری ہوتل میں کیا کروایا انہوں نے پہلے بھی یہ کیسز کرتے رہے ہیں میں خود میں خود سانگرہ علم میں مقالت کرتا ہوں میں نے وہاں ایک آمدی سے ان کا کیس فائٹ کیا ایک پادری صاحب سے ان کا کیس فائٹیا اور مجھے وقالہ نے تھریٹس دینا شروع کر دی جو میرے ساتھ ایک دو وقالہ تھے مسلم انہوں نے مجھے تھریٹس دینا شروع کر دی کہ آپ یہاں یہ ایسا نہ کام کریں کہ آپ سب کے وقیل بن جاتے ہیں تو ازرا صاحب کو بھی اسی طرح پہلے تھریٹس آتی رہی ہیں اور ہمارے اکثر وقالہ کو جو بلاسمی کیس کے فائٹ کرتے ہیں جو فورس کنوریشن کی کیس فائٹ کرتے ہیں ان کو تھریٹس آتی ہیں اور یہ اسی کا شاخصانہ ہے کہ ازرا صاحب کے رات کی تاریکی کے وقت فائدہ اٹھاتے ہوئے باغ گئے اور ان پر حملہ کیا یہ خدا کی مہربانی ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ بہت ساری دعائیں ہمارے لئے لوگ کرتے ہیں جن کے ہم مددگار ہوتے ہیں جن کے ہم فری کیسز فائٹ کرتے ہیں اور جن کے لئے ہم آگے بڑھتے ہیں وہ ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا گزن نہیں بچا سکے سب تھریٹس کے علاوہ کیا جیسے ابھی ازرا صاحب کے اوپر حملہ ہوا جان لے با تو اس کے علاوہ بھی کبھی کسی وکیل کے اوپر حملہ جو ہے وہ سامنے نظر ہے میں خود اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے سانگلہ حل وہاں ہماری سبڈیفین کورٹس ہیں وہاں میں نے جب ایک کام دی تھے ان کا کیس فائٹ کیا پائش صاحب کا کیس فائٹ کیا پھر سانگلہ حل میں ہمارا چرچ چلا دیا گیا تھا وہاں سے کچھ لوگ مرے بھی یہ آج سے دس بیس سال پندلہ گئے کہ ہمارا سانگلہ حل میں ایسی بھی چرچ جلا دیا گیا کیتھلیک چرچ جلا دیا گیا سکول کو مشنری سکول تھے وہ جلا دیا گیا یہ تو وہی اسی تسلسل کا یہ وہی تسلسل ہے اور وہ کیسز بھی ازرا صاحب نے بھی فائٹ کیے ان لوگوں کے خلاف جو ٹیرریس کے خلاف یہاں ٹیرریس کورٹ پہ فائٹ کر دے رہے اور یہ اس وقت بھی ہمیں تھریٹس آئیں اس وقت ہمیں تھریٹس آئیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ محفظ رکھتا ہے سر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو بلیس فیمی کے جو کیس ہیں کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جیسے بھی آپ ہیں یا ازرا صاحب ہیں یا ہمارے اور بھی بہت سارے وکلا ہیں وہ مطلب جو لا ہے اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے محفوظ کیا جا سکے تو اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایزے لا ہے ہمارا جو سٹینڈر ہے یا ہمارا جو لوگوں کے سامنے جو میار ہے وہ کیا ہے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہم کو بڑا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل ہیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہمارا قابل ہے اور ہم بھی جب آتے ہیں ایجوکیٹ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کیلئے کام کرنا ہے میں ڈسٹر کانسلر کے الیکشن بھی جیتا ہوں کنزیکٹیولی میں کانسلر رہا ہوں مسلوکیٹی سانگلہ ہل کا کنزیکٹیولی میں آٹ الیکشن جیتے ہیں اور میں وہاں بھی لوگوں کی خدمت کرتا رہا اور وہی جو جذبہ تھا وہی ہمیں آگے لے کے چلتا رہا اور اسی جذبے سے ہم یہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہمارے یوریرز آتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے فرائض ادا کرنے ہیں کیونکہ بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم انصاف کرنے کے لئے آتے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کبھی جیل میں گئے لوگوں کو چھڑایا اور ہمارا وکیلوں کا فرض ہے کہ ہم اپنی پسی ہی کمیونٹی کو آگے لے کے چلیں بہت شکریہ سار آپ کا ڈرکٹر فراصل صداقر صاحب کا آپ کا حرون بھائی جب میرے ہم نائم ہیں ہم آپ کے کیمرو مین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو آگے تک بجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم کس مشکل میں اپنے قوم کی نمائنگی کرتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک نوجوان ایڈوکیٹ موجود ہیں جہاں زیب صاحب اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ عزرا صاحب کے اوپر جو قاتل آنا حملہ ہوا اس واقعہ وہ کس طور سے لیتے ہیں یہ میرے لئے بھی شاکنگ تھا صبح سات بجے مجھے سر کی کھول آتی ہے اور مجھے بتاتے ہیں کہ وہ جانیں پھولی سٹیشن اور اس طرح رات کو اٹیک ہوئے تو میرے لئے یہ کافی زیادہ شاکنگ تھا میں پوچھا نہیں لیکن سر نے مجھے کہا کہ نو بجے تیار ہو کے پہنچ جو مولٹون کوٹ ہی جانا تھا وہاں سے پھر ہم نے اپلیکیشن رہا لکھوائی ہے اور سب کچھ جو ہے وہ تیار کر کے پولیس میں جا کے یہ تھانے میں لیاکتہ باد میں جا کے ہم نے اپلیکیشن سبمیٹ کروائی ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمیں ٹائم وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کی ہے پھر واپس آ کے دیکھا ہے تو ادھر کافی زیادہ چیزیں بکھری ہوئیں تھیں اور سارے کوئے کو جانتے ہوئے مجھے بھی ایک درہ تسلیح کہ شکرِ خدا نے انہوں نے بچا لی ہے پرنہ جس طرح ڈائریکٹلی اس نے کھڑے ہوکے سامنے سے بالکل فائر کی ہے تو سر گوٹ لکی بس یہی ہے شکرِ خدا کا کہ وہ بچ گئے ہیں جہاں زیب صاحب آپ نوجوان ہیں اور یہ اس طرح کا جو واقعہ مطلب عزرہ صاحب کے ساتھ پیش آیا تو زہر سے بات ہے اگر آپ اپنے لوگوں کی آواز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا آوان میں اپنے جو پسماندہ جو لوگ ہیں ان کے آواز کو اٹھاتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس واقعہ سے کوئی آپ کی حوصلہ شک نہیں ہوئی ہے یا آپ کو مزید حوصلہ ملا ہے دیکھیں یہ حوصلہ اوزائی ہے کہ اگر آپ قدم بڑھاتے ہیں کسی کی مدد کے لیے تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو بچاتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں اور اگر اس طرح کوئی واقعہ ہو گیا کہ آپ بیٹھ جائیں گھر جا کہ نہیں جان کو خطر ہے اور میں نے آگے مو بھی نہیں کرنا ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور کیا کہتے ہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بہت شکریہ سار آپ کا تینکیو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت سینئر پروفیسر عبدیاء صاحب جو کہ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ جو عزرہ صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس واقعہ کو کس طور سے لیتے ہیں عزرہ صاحب ملہب قوم کے وکیل تو ہے ہی میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انہوں نے law کیا ہے اس کے بعد اپنا practice شروع کی ہے تو یہ انہوں نے زیادہ جو focus رکھا ہے وہ کرشن community کے اوپر ان کے مسائل کے اوپر رکھا ہے bless me پہ رکھا ہے اور discriminatory laws پہ اوپر انہوں نے کام اس وقت شروع کیا خاص طور پر انہوں نے جب وہ شہواز بھٹی صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلے کیا تو وہاں بھی وہاں ان کا یہ کام اور بھی نکلتا گیا اور ان کو موقع بھی زخدا اور دیتا گیا اور اپنی قوم کو خدمت کرنے کے مگر دھمکیاں بھی اسی حساب سے ہی ملتی رہی اور وہی پر ہوتا رہا مجھے یاد ہے کہ جب سانگلہ ال میں چرچل جلے تھے تو ہمیں ٹیلی فون آیا تو میں اور یہ حارون جو ہے اس وقت گھر میں بند کیا ہوا تھا اپنے آپ کو بار تالے لگے ہوئے تھے تو میں اس کو ٹیلی فون کرتا تو اندر دھمکا ہوا بیٹھا بڑا آشتہ حصہ جواب دیتا تھا کہ ہم اندر بند ہیں دھا کہ باہر سے کس کو یہ نہ پتا چلے کہ ہم اندر ہیں مگر اٹیک ہو چکے ہوئے تھے ہمارے گلوں میں دروازے دروازے یہ وہ ٹوٹے گئے تھے تو یہ صرف ہمارے لئے کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے لئے یہ بہت پرانے چل رہے ہیں اگر ہم یہ کام کرے گے تو ہمیں یہ ساری باتیں فیس بھی کرنا پڑتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ خدا کی یہ بکشش اور دہمت ہے کہ وہ ہمیں بچاتا بھی ہے وہ ہمیں اپنے ایک محفوظ ذات میں اپنے پاس لگتا ہے تو حضرت صاحب نے مجھے اسی دن رات کو میرا ٹیلی فون ادھر دی چل رہا تھا بند تھا تو میرے بیٹے کی ٹیلی فون پہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کیا پھر میں نے تسلی دی تو صبح میں آیا تو دیکھا تو یہ واقعی تھا اور مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ اس ملک کے اندر جہاں ہم سالوں سے مختلف ایگل سے اب کام کرتے ہیں یعنی میں نے چالیس سال افسی کالج پڑھایا ہے تو زیادہ تو ہماری ساری کام اپنی کام کام بھی پڑھایا ہے اور وہ کام پاکستانی ہے تو اس کامیں اس طرح سے بھی صلاح ملتا ہے تو ہم یہ آپ سے التباس کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی اور آج آپ نے ہماری ریکارڈنگ کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے حضرت صاحب کے ساتھ یا اور کسی وقیلوں کے ساتھ یا اور کسی دوست کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے سار آپ کا بہت شکریہ لیکن میں لاست میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یا ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو ضرور ایک میسی دے تاکہ وہ آزرا صاحب کے لیے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنے کمنٹس ڈالے تاکہ جو مزید ہماری آواز ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ آوانوں تک یا حکومت کے کانوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے کہ ہمیں اپنے کام کرنے سے روکا نہ جائے بلکہ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے اس میں دو تین باتیں ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور شکر گزاری کریں کہ اس کو بچایا آپ لوگوں کو بچایا صحافیوں کو بچاتے ہیں یہ خدا کا بڑا فضل اور شکر ہے کریں اور کیونکہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے پہلا تو یہ اس کا جواب ہے دوسرا جواب یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک اپنے آپ کو سبھالنے کا وقت بھی ہے کہ محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اور خود بھی دھیان رکھیں کہ یہ اردگرد آپ کے جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ کس قسم کے اور کس کباش کے لوگ آتے ہیں بلتے ہیں کس طرح باتیں کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ جہاں تک دھبکیوں سے ڈھنے والی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو محفوظ رکھیں گا بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیز سنی حضرہ صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کیا اور ساتھ ساتھ جو دوسرے جو ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک میں ہماری اوقات کیا ہے کہ آج اس واقعہ کو تیسرا چوتھا دن ہے لیکن پولیس نے کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی اور حکومت بھی خاموش ہے تو کیا جو ہمارے جو وکلا ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ اپنے لوگوں کو اس مسئیبت سے نکالنے کے لیے بلیس فیمن جیسے کیس سے نکالنے کے لیے یا جو پرسیکوشن کے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے اگر وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو کیا ان کی آواز کو دبانے والے ان کو ان کی جان کو جو ہے وہ لینے والے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے دھندناتے پھرتے رہیں گے اگر وہ اسی طرح سے دھندناتے پھرتے رہیں گے کہوں گا بھی کہ کیا پولیس جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ جو جو پٹی باندھی ہوئی ہیں انہوں نے وہ کب کھولے گی کیا ہمارے لوگوں کی جو حفاظت ہے ہمارے لوگوں کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کس کا کام ہے اگر ہم پاکستانی ہیں اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری حفاظت کرنے کے لیے کیا کوئی آسمان سے آئے گا آج ازرا صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اور ہم دیکھ رہے کہ کئی سالوں سے ہماری و کرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری انڈیوز پرسیکوشن کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کے لوگوں کو بھی کئی دفعہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب میں اس بات کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا ازرا جیسے لوگوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور خدا ازرا صاحب جیسے لوگوں کو اسی طرح سے اپنے لوگوں کی افلا کے لیے اور ان کے انصاف کے لیے استعمال کرتا رہے تاکہ ان کی آواز کو دبانے والے جو لوگ ہیں وہ ہم ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہوں اور ہمیشہ وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس ملک میں سر بلند ہوں اور ہمارے ملک میں جو مسیحت ہے وہ روز بروز ترقی پاتی چلی جائے اس بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارک کے او دیجئے اجازت خدا حافظ